ہلو جی نمسکار سشیہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں ممتہ سرتیو ایک بار پھر سے آپ سب کے ساتھ میں آج جہاز کی ٹوائلٹ کی کچھ ایک جانکاری آپ سب کے لیے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے جہاز کے کبھی ٹوائلٹ نہیں دیکھے کیا جو آپ ہم میں دکھاتی رہتی ہیں لیکن میں جانتی ہوں بہت سارے سالوں میں فرائلٹ کرنے کے بعد میں نے یہ چیز سمجھئے کہ بہت سارے لوگوں کو ایکچلی میں فرائلٹ میں ٹوائلٹ کیسے یوز کرتے ہیں ان کو شاید نہیں پتا ہے یا کچھ چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوتی تو میں آج ایکسپین کرنے کے لیے ایک نالج کے طریقے سے آپ سب کے سامنے آئی ہوں اس نشان کا مطلب ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ ٹوائلٹ کھالی ہے اگر گرین ہے اگر لال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوائلٹ بھری ہوئی ہے اندر کوئی ہے اور یہ جو سائن میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں سب سے اوپر والے سائن کا مطلب ہے کہ سموکنگ اس کے اندر الاؤڈ نہیں ہے ویلچئر پیسنجر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر کسی بچے کی نیپی چینج کرنا ہے تو اس کا ٹیبل اندر اس ٹوائلٹ میں لگا ہوا ہے تینوں سائنوں کا مطلب یہ ہے یہ ہینڈل ہے ٹوائلٹ کو کھولنے کے لیے اور اندر چلتے ہیں ٹوائلٹ کے اور آپ کو بہت زارے فیچرز جو ہیں اس ٹوائلٹ کے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے ہے یہ نوب اس سے دروازہ لاک ہو جاتا ہے اور کبھی بھی ٹوائلٹ کے اندر جا کے دروازہ لاک کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے یہ ہے نو سموکنگ سائن اور یہ جو ہے ایشٹری بنی ہوئی ہے چھوٹی سی اگر گلتی سے کوئی اندر سموک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ایشٹری ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھاؤں گی اور فیچرز اس ڈور کے اوپر لگے ہوئے ہیں دو آپ کو اس طرح کے نوب نظر آئیں گے دکھنے میں آپ کو ایشٹری نظر آئے گی لیکن وہ بیسکلی آپ کا سمان ٹانگنے کے لیے ہے اس طرح سے یہ جو ہینگر کے نشان بڑے ہوئے ہیں یہ بیسکلی آپ کے کپڑے یا کوئی بھی پرس وگارہ اگر آپ کے ہاتھ میں آپ اس پر ٹانگ سکتے ہیں یہ دکھنے میں تینوں چیزیں ایک سی ہیں لیکن سائن سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا مطلب جو ہے وہ الگ الگ ہے یہ ایک ایشٹری ہے یہ ہینگر کا ٹانگنے کا سمان کا وہ نہیں ہے یہ جو ہے و سی آپ کہیں گے کہ کوئی نئی چیز تو میں نہیں دکھا رہی ہوں آپ کو لیکن بہت سارے گھروں میں کیونکہ اس طرح کی ٹائلٹس نہیں ہوتی ہیں اس لیے میں ان کے فیچر جو ہیں آپ سب کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں اس ٹائلٹ کو کھولنے کے لیے سائیڈ میں جو نوبز بنے ہوئے ہیں اس سے ہم نے اس کو کھول لینا ہے اس کی کتنی لیئرز ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں سب سے پہلی لیئر جو ہوتی ہے وہ ٹائلٹ کو کھولنے کے لیے ہوتی ہے پیچھے سائنیج ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کس طرح کا کھولا جو فیک نہ allowed نہیں ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹائلٹ بلوک نہ ہو جائے فرائٹ میں ٹائلٹس جو ہیں وہ limited ہوتی ہیں دوسری جو اس کی لیئر ہے میں ابھی آپ کو دکھانے والی ہوں اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتی ہوں جب کوئی بھی میل میمبر کھڑے ہو کے اگر یورینیٹ کرتا ہے تو اس کے جو یورین ہے وہ اس لڈ کے اوپر گھر جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو انفیکشن ہو سکتی ہے یا سمیل آتی ہے تو اگر کوئی بھی میل میمبر ٹائلٹ یوز کرے تو وہ اس سیٹ کور کو اوپر کر سکتا ہے فی میل یوز کرے تو اس سیٹ کو نیچے کر کے وہ یوز کر سکتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایک فیچرز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اس کے سائیڈ میں آپ کو یہ اس طرح کی شیٹ نظر آئے گی یہ جو شیٹ ہے یہ بیسکلی ہائیجین مینٹین کرنے کے لیے یا آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے ہے اس کو نکالیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے پتلا سا ایک پیپر ہوتا ہے جس کو اس سیٹ کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے اس کے اوپر بچھا کے اگر کوئی بھی فی میل یا میل اس کے اوپر بیٹھے گا تو ان کی جو سکن ہے وہ اس لیڈ کو ٹچ نہیں کرے گی جس سے کہ کئی طرح کی انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں فلائٹ میں ٹوائلٹ دنیا بھر کے لوگ یوز کرتے ہیں کسی کا ہائیجین لیول کیسا ہے کس نے پہلے یورینیٹ کس طرح سے کیا ہے ٹوائلٹ کے اوپر تو اس وجہ سے یہ کور جو ہے ہمیں کئی طرح کے روگوں سے بچا سکتا ہے اگر آپ کو یہ ٹوائلٹ میں نظر آئے تو اس کا اوپیوگ کرنا مد بھولیے گا یہ ایک بہت یوسفل چیز ہے جو میرا دل کیا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ نیا ٹپ اچھا لگا ہوگا تو ٹوائلٹ کو یوز کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں ایک فلش بٹن بھی ہوتا ہے یا اور بھی ٹوائلٹ میں جو آس پاس کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی چرچہ کر لیتے ہیں ابھی اس کو بند کرتے ہیں اور ٹوائلٹ کی باقی چیزوں کے اوپر بھی بات چیت کر لیتے ہیں یہ ہے ٹوائلٹ پیپر رول بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ کس لیے ہوتا ہے ابھی آپ اس بات کو سن کے ہسیں گے کہ مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کس لیے ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پانی سے اپنے آپ کو کلین نہیں کرتے آفٹر یوزنگ دا واش روم تو وہ پیپر نپکن اس طرح سے یا ٹیشو پیپر رول جس کو ہم بولتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ہمارے کلچر میں ہمیں پانی سے ہی اپنے آپ کو کلین کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک چیز آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے ٹوائلٹس میں بہت زاری ائرلائنز ایک چھوٹ چھوٹے کپس پروائیڈ کرتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو آگے ویڈیو میں دکھانے والی ہوں اس طرح کے کپس کبھی کبھی ٹوائلٹ میں باہر پڑے ہوئے ملتے ہیں نہیں تو آپ سٹاف سے مانگ بھی سکتے ہیں جس سے پانی بھر کے آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کلین کر سکتے ہیں تو اس طرح کے کپس کو آپ اس طرح سے ٹوائلٹس کے آگے سے کر کے آپ پانی اس میں بھریں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح کے کپ کو لے کر اگر آپ برش گرہ بھی کر رہے ہیں تو آپ اسی سے آپ کو لف گرہ کرنے کے لئے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے پانی کی جو ہے ویسٹیش نہیں ہوتی تو یہ کچھ ایک فیچر جو مجھے لگے یونیک ہیں آپ کو بتانے ضروری ہے تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں ابھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں جہاز میں اس طرح سے اگر کور کہیں پہ لگاو آپ کو نظر آتا ہے ٹوائلٹ کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ نے کچھرا اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو دبانا پڑتا ہے اور سگرٹ اس میں ڈالنا allowed نہیں ہے اس کے اوپر ایک اور سائنے جا آپ کو دکھائی گئی ہے ائرلائن کی طرف سے تاکہ کوئی بھی سگرٹ اس کے اندر نہ فاکے ٹوائلٹ میں جو ٹیپس ہوتی ہیں جس کو ہم نل بھی بولتے ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کا بھی ہوتا ہے کئی نل کو دبانا پڑتا ہے کئی نل میں صرف ہاتھ آگے کرنے سے ہی جو پانی ہے وہ آ جاتا ہے لال رنگ کے بٹن کا مطلب ہے کہ پانی گرم آئے گا نیلے رنگ کے بٹن کا مطلب ہے کہ پانی تھنڈا آئے گا اسی نل کے اوپر آپ کو کئی ٹیشو پیپر بھی نظر آئیں گے آپ کا موہ ساف کرنے کے لئے ہاتھ ساف کرنے کے لئے اس طرح سے اس طرح سے لیکوڈ سوپ بھی ہوتا ہے فلائٹس میں تو یہ سوپ نکالا میں نے اور اس میں نل کے نیچے ہاتھ کرنے سے ہی یہ جو پانی ہے وہ آ جاتا ہے اور بٹن کو دبانے سے بھی آ جاتا ہے تو یہ میرا مقصدہ دکھانا آپ کو کہ دونوں طرح سے یہ نل چلایا جا سکتا ہے بٹن کو دبا کر بھی اور صرف ہاتھ کو نیچے کر کے بھی دونوں طرح سے اور دو طرح کا پانی ہے تو ٹوائلٹ کو دیکھنے کے بعد ابھی اس کے آس پاس اور کیا ٹوائلٹ کے فیچرز ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی نظر مار لیتے ہیں ٹوائلٹ کے ہمیشہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ یا رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کو بٹن نظر آئے گا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو فلش بھی کرنا ہے تو اس طرح سے اگر کوئی لائٹ جلتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کے آگے صرف ہاتھ گھومانے سے ہی فلش ہو جاتا ہے نہیں تو اس کو دبایا بھی جا سکتا ہے کپس پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ابھی میرے ہاتھ میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سینیٹری پیڈز ہیں جو فیمیل کو ضرورت پڑتی ہے ان کے پیریڈز کے ٹائم پہ تو کئی بار اگر ہمارے پیریڈز فلائٹ میں ہمیں آ جائیں فیمیل کو تو وہ اس طرح سے سینیٹری نپکن جو ہے وہ سٹاف سے لے سکتے ہیں اور کئی بار تو ٹوائلٹس میں سامنے یہ ڈسپلے میں پڑے ہوتے ہیں یا کئی بار ٹوائلٹس میں یہ شیشے کے پیچھے ہوتے ہیں جو آپ سٹاف سے مانگ سکتے ہیں یا کوئی ایک ایسی کلوزٹ بنی ہوتی ہیں ٹوائلٹس میں جس میں یہ ساری چیزیں پروائیڈڈ ہوتی ہیں آپ ایزیلی اس کو اوپن کر کے یوز کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ یہ جو ابھی ٹیبل آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ ہے بی بی چینجنگ ٹیبل اگر کسی بچے کا نیپی یا ڈائپر چینج کرنا ہو تو مدرس اس طرح سے ٹیبل کو کھول سکتی ہیں ٹوائلٹ کے اندر اور اپنے بچے کو اوپر لٹا کر ان کی نیپی چینج کر سکتی ہیں یہ سائنیج آپ کو بتاتا ہے کہ اس نیپی کو آپ نے ٹوائلٹ کے اندر نہیں ڈالنا ہے نہیں تو ٹوائلٹ بلوک ہو جائے گی اور پھر سے آپ کو یاد کراتی ہوں کہ فلائٹ میں جو ٹوائلٹس ہیں وہ بہت ہی کم نمبر میں ہوتی ہیں اگر آپ اس کو رول کو فالو نہیں کریں گے تو ٹوائلٹ بلوک ہو جائے گی یہ پورا اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو view دے رہی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں یہ جو ہے یہ speaker ہے کبھی بھی جو announcements وغیرہ ہوتی ہیں اس کی آواز اس طرح کے speaker سے آتی ہے اس کے side والا compartment oxygen mask رہتا ہے اگر ان کے اس کچھ بھی problem ہوتی ہے فلائٹ میں اور oxygen mask اگر نیچے آتے ہیں لگانے کے لئے تو اس میں دو oxygen mask رہتے ہیں اور اس کے side میں جو لگا ہوا ہے وہ ہے smoke detector اس detector کے ذریعے ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اگر آپ نے فلائٹ میں cigarette پینے کی کوشش کی ہے اور آپ کو penalty ہو سکتی ہے jail بھی ہو سکتی ہے fine بھی ہو سکتا ہے تو اس کو کبھی بھی cover نہیں کرنا کسی چیز سے چوری کر کے cigarette کبھی فلائٹ میں پینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا نام blacklist بھی کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا ضرمانہ ہے تو پلیز یہ گلتیاں ہیں ابھی کچھ ٹائم میں اس سے پہلے میں چیک کر لیتی ہوں کوئی اور چیز تو میں نے miss نہیں کی ہے جو میں نے explain نہیں کی ہے یہ جو نام میں ابھی آپ کو دکھا رہے ہوں locking کا مطلب ادھو کی ایک arrow بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ locked ہے اگر unlock کرنا ہے تو اس کو opposite direction میں ہم کریں گے اور لائٹے بھی جو toilet کی ہیں وہ dim ہو جاتی ہے جب ہم اس کو unlock کرتے ہیں تو اس طرح سے toilet کو ہم نے lock کرنا بھی میں نے آپ کو بتایا اور unlock کرنا بھی میں نے آپ کو بتا دیا